بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش حامدید ہمارے لندن اسٹوریوز سے میں ہوں شفی نقی جانائی انڈیا کی ریاست کیرالا میں اس الاب سے آنے والی تباہی کے بعد اندادی کام جاری تیرہ لاکھ سے زیادہ افراد اندادی کیمپوں میں اور کم از کم چار سو بیس افراد ہلاک صدر ڈانویلڈ چرمپ نے کہا ہے کہ پون سٹارز کو موو بند رکھنے کے لیے دی گئی رقم پارٹی فرنڈ سے نہیں ملکہ انہوں نے اپنی پاکٹ منی سے دی تھی اور ملی اگا کراچی کی ایک مسلم خاتون سے جنہوں نے جب بے سہارا ہندو بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو انہیں کس دباؤ کا سامنا کرنا پڑا تو فرنڈ سے بولا کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے تم ان ہندووں بچوں کو جو ہے وہ ایک نون مسلم بچوں کو تم تپڑھا رہی ہو اور تم نے مسلم بچوں کے اوپر کام کرنا چاہیے انڈیا کی اس حلاف سے متاثرہ ریاست کیرالہ کی حکومت نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے تقریباً سو ملین ڈالر کی امداد کو رد کرنے پر وفاقی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اطلاعات کے مطابق تیرہ لاکھ سے زیادہ افراد اس حت امدادی کیمپوں میں پناہ لیا ہوئے ہیں سیلاپ سے کم از کم چار سو بیس افراد ہلاک ہوئے اور متعدد لا پتہ ہیں کیرالہ میں سیلاپ کی وجہ تھی کیا اور لوگوں کو بروت وارننگ کیوں نہ مل سکی کیرالہ سے سلمان راوی کی ریپورٹ کہتے ہیں کہ کیرال میں آئی وناشکاری بار کا سب سے بڑا کارن ہے باندوں کا پربندھن کئی ندیاں ہیں جو بڑی پرمکھ ندیاں ہیں جس پر یہ باندھ بنے ہوئے ہیں لیکن اس کا پربندھن ٹھیک سے نہیں ہو پایا اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو سمیت پہ چہتاب نہیں مل پائی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پیڑ پڑے ہوئے ہیں جب گیٹ توڑ کر بھوسا پانی باندھ کا ادھر بھی داہری طرف میرے پورا ملبا پڑا ہوا ہے ابھی تک کئی ندیاں ہیں پیریار بھرتپورا پمبا کرادا ان سب ندیوں کا یہی ہے کہ ان پر کئی ڈیم بنے ہوئے ہیں ایک جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ندی جو ہے وہ کوئی نالا نہیں ہے کہ ایسی بہے گی اور جہاں بہہ رہی ہے وہیں بہے گی ندی تو اپنے ہاتھ پاؤں کو پھیلائے گی کبھی اس پر باڑ آئے گی کبھی اس کا پانی کم ہوگا تو یہ اس کے لیے جگہ چھوڑنی بہت ضروری ہے تو یہی کارن ہے کہ کوچی ائرپورٹ جو ہے وہ فلٹ پلین پر بنا ہوا ہے کہ جب بھی باڑ آئے پیریار ندی پر تو وہ پانی جہاں پر بہے گا اتنی جگہ ندی کو دینی پڑے گی تو یہاں پر چوک ہو گئی سرکاروں سے کہ دھیرے دھیرے جو باندھوں کا پانی بارش کے ساتھ ساتھ چھوڑا جانا چاہیے تھا وہ پورا نہیں ہو پایا اور یہی وجہ ہے کہ کارن جو بتایا جا رہا ہے کہ بارڈ اتنی تیزی کے ساتھ آئی اور اتنی تیزی سے تباہی مچائی سلمان راوی بی بی سی کیرل کیرلہ کے لیے بیرونی امداد کو بداہر رکھ کیے جانے پر سوشل میڈیا پر بھی بحث جاری ہے آرکہ ہوریا نے کہا کہ کیرلہ کی امداد کے لیے متحدہ عرب امارات کی جانب سے سات سو کروڑ کی امداد نہ لینے سے ہی بی جے پی نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کر دیا کہ وہ شمالی انڈیا کی جماعت ہے اور اسے جنوبی انڈیا کے افراد سے کوئی ہمدردی نہیں ہے بینو پیساد میں کہا کہ وزیراعظم اور صدر کو انسانیت پر سیاست کو فوقیت دینے پر شرمانی چاہیے کیا ان کو معلوم ہے کہ آدھا کیرالہ عرب امارت میں رہتا ہے اور وہ ان لاکھوں بچوں کی طرف سے اپنا فرض پورا کر رہے ہیں جو عرب امارات کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں بللاج نے کہا کہ فکر مت کریں ہم مل کر اس پر قابو پا لیں گے میرا مطلب ہے کیرالہ کے ہندو مسیحی اور مسلمان ہم سب ایک ہیں کیرالہ میں سیلاب سے ہونے والی تباہی نے جہاں لاکھوں افراد کو گھر چھوڑنے پر مجبور کیا وہیں متعدد لوگوں کے پیارے بھی ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے کیرالہ کی مکین جولی کے گھر میں جب سیلاب نے تباہی مچائی تو انہوں نے اپنی بیٹی انجل اور ساس کو کھو دیا جولی کی کہانی انہی کی زبانی میری بیٹی میری دنیا تھی مجھے اب بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہیں سے لوٹ آئیں گی آس پاس کے لوگ بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے اسے ڈانس کرنا بہت پسند تھا وہ باقائدگی سے پوجا بھی کرتی تھی انجل کو اپنی دادی سے بہت محبت تھی اور وہ ہمیشہ انہی کے ساتھ سویا کرتی تھی ملک سکتا ہے چیکھوں ملک سکتا ہے ملک سکتا ہے نوید ملک سکتا ہے دو ملک سکتا ہے ساڑھے چھے یا پونے ساتھ بجے تھے جب ہم نے ایک زوردار اور خوفناک آواز سنی ایسا لگا جیسے گھر پر کوئی بہت بڑا درخت آگرا ہے ہر چیز کانپنے لگی گھر گرنے لگا میری شوہر نے یہ سب دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا اس سب میں میرا بیٹا جاگ گیا اور ہم نے اس سے کہا کہ بھاگو اور اپنی جان بچاؤں اس وقت تک ایک دیوار گر چکی تھی اور میرے شوہر اس کے نیچے پھنس گئے تھے مجھ پر اور میری چھوٹی بیٹی پر ایک علماری آگی رہی میرا بیٹا کسی طرح بچ کر گھر سے نکل گیا اور اس نے باہر جا کر مدد مانگی آس پاس رہنے والے لوگ ہماری مدد کے لیے آئے میری شوہر نے تیرا برس تک بہت محنت سے کام کر گی وہ سب کچھ بنایا تھا انہوں نے ہر بنایا ٹی وی خریدہ واشنگ مشین کمپیوٹر سب کچھ لیکن اب ہم نے سب کچھ کھو دیا ہے اور اب دیگر خبروں پر ایک نظر ہالی ویٹ کی فلموں میں یا شاید نیٹ فلکس پر بھی ایسے ڈرامے کمی ملتے ہیں جن میں صدر کرپشن پورن سٹار اور الیکشن کا ڈراما پوری سنسنی کے ساتھ اپنے عروج پر پہنچے اب وہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے سابق وکیل مائکل کوہن نے حلفیہ بیان میں اقرار کیا کہ پورن سٹار سٹومی ڈینیلز کو رقم مستر ڈانلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر الیکشن کیمپین کے فنڈ سے دی گئی تھی مستر ٹرمپ نے کہا کہ رقم انہوں نے الیکشن کیمپین فنڈ سے نہیں بلکہ اپنی پاکٹ بنی سے دی تھی سخلائن امام کی ریپورٹ اپنی ساسی تاریخ کے نازک ترین دور میں اب وہ یہ نکتہ اٹھا رہے ہیں کہ ان کے وکیل مائکل کوہن نے جو رقم کی ادائیگی پورن سٹار سٹومی ڈینیلز کو کی تھی اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں کیونکہ ادائیگی انہوں نے الیکشن کیمپین کے فنڈ سے نہیں بلکہ اپنی جیب سے کی تھی مجھے بعد میں پتا چلا تھا جی ہاں بعد میں پتا چلا تھا لیکن آپ کو ایک بات سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ اس نے جو کیا وہ الیکشن کیمپین میں سے رقم ادا نہیں کی تھی دیکھنے یہ چاہیے کہ کیا اس نے الیکشن کیمپین سے پیسے دیئے نہیں وہاں سے اس نے پیسے نہیں دیئے یہ پیسے میں نے دیئے اور میں نے اس بارے میں ایک ٹویٹ بھی جاری کی تھی اب جو میں سن رہا ہوں تو میرا پہلا سوال ہی یہ ہے کہ کیا یہ پیسے الیکشن کمپین سے آئے تھے کیونکہ وہی گڑبر والی بات ہو سکتی ہے لیکن یہ پیسے الیکشن کمپین سے نہیں آئے اس سے قبل وہ اس قسم کی رقم کی آدائیگی سے انکار کرتے رہے ہیں نہیں جی نہیں مجھے نہیں معلوم آپ کو یہ مائیکل کوہن سے پوچھنا چاہیے وہ میرا وکیل ہے اس لئے یہ آپ کو مائیکل سے پوچھنا چاہیے مائیکل کوہن نے اپنے حلفے بیان میں یہ کہا تھا کہ پورن سٹار کو رقم ادا کرنے کی ہدایت صدر نے دی تھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس سکینڈل میں پھسنے کے باوجود ان کی مقبولیت برقرار ہے اور وہ اپنے مخالفین پر بڑھچڑ کر حملے کر رہے ہیں امریکی صدر کے پانچ قریبی ساتھیوں نے یا تو اقبال جرم کر لیا ہے یا انہیں سزا ہو چکی ہے ان کے کمپین مینجر پول مینافورڈ رک گیٹس مینافورڈ کے نائب مائیکل کوہن ان کے ذاتی وکیل مائیکل فلم ان کے قومی سلامتی کے مشیر جورج پیپلوڈوس ان کے معاون مینافورڈ نے اقبال جرب نہیں کیا اور انہیں سزا ہوئی لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مائیکل کوہن کا بیان زیادہ تشویش کا باعث ہے مائیکل کوہن صدر کے جگارو کہی جا سکتے ہیں جن صحافیوں سے وہ ناراض ہوتے تھے انہیں دھمکیاں بھی دیتے تھے جو ریکارڈ کی گئیں میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں سنبھل کے چلنا کیونکہ جو میں آپ کے ساتھ کروں گا وہ بہت ہی قابل نفرت ہوگا امریکہ میں شاید اب کسی کو حیرانی نہ ہو جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پون سٹار سے تعلقات تھے لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ مائیکل کوہن نے حلفہ بیان میں کہہ دیا ہے کہ انہوں نے الیکشن کیمپین کے فنڈ میں سے پون سٹار سٹومی ڈینیلز کو یہ رقم ادا کی تھی اب یہ معاملہ اخلاقیات کا نہیں قانون کی خلاورزی کا بنتا جا رہا ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے جکڑے جانے کے امکانات بڑھ رہی ہیں یہ تھی سکلین امام کی رپورٹ فرانس کے دارالحکومت پیرس کے قریب ایک شخص نے خنجر سے حملہ کر کے ایک شخص کو حلاق اور دو کو زخمی کیا ہے پولیس کہتی ہے حملہ آور نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر خنجر سے حملہ کرنا شروع کیا تھا حملہ آور نے پولیس پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس سے گولی مار کر زخمی کیا پولیس نے حملہ آور کوئی گرفتار کر لیا ہے نامنہاد دولت اسلامیہ نے اس حملے کی ذمہ داری خبول کیا ہے لیکن اپنے دعوے کے حق میں کوئی ثبوت نہیں دیا نامنہاد دولت اسلامیہ کے سربراہ ابو بکر البغدادی کا ایک سوٹی پیغام جاری ہوا ہے حتنی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انہی کی آواز ہے لیکن گزشتہ سال ستمبر کے بعد البغدادی سے منصوب یہ پہلا پیغام ہے جس میں ترکی میں گرفتار امریکی پادری کا بھی ذکر ہے امریکہ نے البغدادی کے سر پر پچیس ملین ڈالر کا انعام رکھا ہے برطانی وزیر خارجہ جیرمی ہنٹ نے سعودی عرب کی یمن کے خلاف متنازہ جنگ اور وہاں جاری بمباری کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کی وجہ سے برطانیہ کی گلیاں بم دھماکوں سے محفوظ ہیں صرف بارہ دن پہلے یمن میں سعودی بمباری سے سکول کے بچوں کی ہلاکت کے بعد سعودی عرب کو اصلاح فروت کرنے پر برطانیہ پر سخت تدقید ہو رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارئین کی ان خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں شاہ محمود قریشی کلو بھوشن یادف کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہیں اور امید ہے کہ ہم یہ مقدمہ جیت لیں گے خواتین کا موں بند کرانے کے لیے میں نے رقم دی تھی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم پشاور کے تندوری چکن کا دہلی تک کا سفر ان خبروں میں زیادہ دلچسپی لی جا رہی ہے آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سہربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا امریکی حکام نے ایک ایسی دوا کی تزدیق کی ہے جس کے ذریعے ملیریا بار بار نہ ہو سکے گا اور یہ بھی کہ کیسے ایک ٹیچر کو غریب ہندو بستی کے بچوں کو پڑھانے پر عزیز و اقارب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید امریکی حکام نے ایک ایسی دوا کی تزدیق کی ہے جس کے ذریعے ملیریا بار بار نہ ہو سکے گا ہر سال تقریباً پچاسی لاکھ افراد اس مخصوص قسم کے ملیریا کا شکار ہوتے ہیں ٹیفنو کوئین نامی یہ دوا گزشتہ ساٹھ سال میں پہلی ہے نسکو ملیریا کے علاج کے لیے منظور کیا گیا ہے دوران امریکی ادارہ فود انڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے ایسی کسی دوا کی توصیق نہیں کی جسے ملیریا کے علاج کے لیے استعمال کھیجا سکے بی بی سی کی رپورٹ سمرہ فاتمہ کی زبانی ملیریا کے وجہ سے ناقابل بیان مسائب پیدا ہوتے ہیں اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بار بار حملہ کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ملیریا کا سب سے زیادہ عمومی قسم کا وائرس وائیویکس ملیریا جو سہرائے افریقہ میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے انسانی جگر میں داخل ہونے کے بعد بظاہر ساکت ہو جاتا ہے لیکن پھر کسی وقت دوبارہ متحرک ہو جاتا ہے جس سے لوگ بار بار بیمار ہوتے ہیں وائیویکس کمزور ترین کرنے والی بیماری ہے میں نے ایسے بچے دیکھیں ہیں جو انفیکشن کے بعد پھر انفیکشن کا شکار ہوتے رہتے ہیں اور کمزور سے کمزور تر ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان میں کچھ ملیریا کا شکار ہو جاتے ہیں اور انہیں ساتھ ساتھ نمونیاں یا حیضہ جیسی دوسری بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں علاج کے دوسرے طریقوں کے برعکس گلیکسو سمیتھ کلائن کی بنائی ہوئی ٹیفنوکوین کی ایک ہی خوراک اس وائرس سے جسم کو پاک کر دیتی ہے مرویجہ طریقہ علاج میں چودہ دنوں کی دوائی دی جاتی ہے اور عام طور پر لوگ دوائیوں کا پورا کورس مکمل نہیں کرتے اور اس طرح ان کے دوبارہ سے انفیکشن لگنے کے امکانات رہتے ہیں لیکن ٹیفنوکوین کی ایک خوراک ہی کافی ہوتی ہے اور اس طرح یہ مریض کے لیے آسان ہوتی ہے امید یہ ہے کہ اس نئی دوائے سے نہ صرف مریض اس بیماری کے دوبارہ ہونے سے محفوظ رہیں گے بلکہ اس بیماری کے وائرس کو بھی دوسرے لوگوں میں نہیں پھیلائیں گے امریکی حکام نے کہا ہے کہ یہ دوائے مؤثر ثابت ہوئی ہے لیکن اس دوائے کے کچھ مسائل بھی ہیں اس کے خوراک سے پہلے مریض کا بلڈ ٹیسٹ ضروری ہوگا ماہرین کو اب یہ تیہ کرنا ہوگا کہ اس دوائی کو ان ملکوں میں کیسے مہیا کیا جائے جہاں ان کی ضرورت ہے اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہے تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے پتہ ہے یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش بی بی سی اردو ہم نے بی بی سی شیم سیریز کے دوران بننے والی خصوصی ریپورٹس پر ایک پلی لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کراچی کا ایک مندر مذہبی ہم اہنگی کی ایک زندہ مثال ہے جہاں پڑھنے والے بچے غریب ہندو بستی کہیں لیکن پڑھانے والی ٹیچر ایک ناتخاں ہیں لیکن اس ٹیچر کو عزیز و اقارب کی کس قدر مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور یہ اقلیتی برادی کس طرح آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہے کراچی سے ریاض سحیل کے ریپورٹ یہ کیا کرتا ہے کارتا نہیں ہے انہم آگا گزشتہ دو سالوں سے ہندو باغری کمیونٹری کے بچوں کو پڑھا رہی ہیں کراچی کی رحمان کالونی میں واقع باغری برادری کے مندر میں یہ غیر رسمی اسکول قائم کیا گیا ہے اس اسکول میں بچوں کو کچھی کا نصاب پڑھایا جاتا ہے جس کے بعد انہیں مقامی اسکول بھیجا جاتا ہے ہندو کمیونٹری کے بچوں کو پڑھانا ان کے عزیز و اقارب کو بھی پسند نہیں بعض وقت ایسا ہو کہ ہماری فیملی نے بھی اس ٹیس کو ایکسپٹ نہیں کیا وہ تھوڑا سا کہا کہ اس طرح کا کام کر رہی ہے جب ہم ان کے ساتھ ان کے ایونٹس سیلیبریٹ کرتے ہیں تو فرینڈز نے بولا کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے تم ان ہندووں بچوں کو ایک نون مسلم بچوں کو تم تپڑھا رہی ہو اور تم نے مسلم بچوں کے اوپر کام کرنا چاہیے تو ہم نے ان کو ریالائز کروایا کہ دیکھو ہمارا جو بھی بہیوئر ہے جب تک ہم اس کو چین نہیں کریں گے ہماری سوسائٹی میں چین نہیں آئے گا یہ بچے سڑکوں پر بھیگ مانگتے یا چوراؤں پر مختلف اکشیاں فروغ کرتے تھے ہر بچہ روزانہ پانچ سو سے آٹھ سو روپے کما کر گھر لاتا تھا غیر سرکاری تنظیم انیشیئٹر نے یہ اسکول قائم کیا ہے بنیادی تعلیم کے بعد کئی بچوں کا سرکاری اسکول میں داخلہ کرائے گیا ہے جہاں وہ اب رسمی تعلیم حاصل کرتے ہیں باغری کمیونٹی کو واگری بھی کہا جاتا ہے بنیادی طور پر اس برادری کا تعلق بھارتی راجستان اور گجرات ریاست کے مختلف علاقوں سے ہے سندھ میں یہ کھیتی باری کرتے ہیں اور تربوز اگانے میں انہیں مہارت سمجھا جاتا ہے یہ بستی دو بار آتی جدگی کا نشانہ بن چکی ہے اس کے علاوہ یہ کمیونٹی مقامی آبادی کے دباؤ کا بھی شکار ہے جب ایک مخیر شخص کی معاونہ سے اس مندر کو پکا بنانے کی کوشش کی گئی تو بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور انہیں مزید کام کرنے سے روک دیا باغری کمیونٹی کا کہنا ہے کہ اتراز کرنے والوں کا موقف تھا کہ اس طرح وہ بابری مسجد کا بدلہ لے رہے ہیں اس ارتیال کے باوجود اس برادری کو خوشی ہے کہ یہاں انم آگا جیسے ان کے خیر خوابی موجود ہیں ریاستویل بی بی سی نیوز کراچی آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلے گا سربین کا بڑا موضوع انڈیا کی اس الاب سے متاثرہ ریاست کئرالہ تھا متاثرہ ریاست کئرالہ کی حکومت نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے تقریباً سو ملین ڈالر کی امداد رد کرنے پر وفاقی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اطلاعات کے مطابق تیرہ لاکھ سے زیادہ افراد اس وقت امدادی کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں اگر آپ چاہیں تو مجھ شہر ہماری ٹیم کے دیگر ساتھی اسے ٹوئیٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوئیٹر ہینڈل ہے ایٹ شفی نقی جامعی اس کے ساتھی سہربین اختتام کو پہنچا لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کو اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ